یہ کہانی ہے ایک ایسے راجہ کی جو پیدا ہونے پر تو کافی کمزور ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ ایک راجہ بننے کی ساری قبیلت اس کے اندر ہے تو اس کہانی کی شروعات میں ایک چھوٹے سے قبیلے کو دیکھتے ہیں جہاں کا راجہ سیمون آج پتہ بننے والا تھا راجہ خوشکبری کے انتظار میں باہر اپنی پرجا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر راجہ کا سلاکار بلادمیر آتا ہے جو راجہ کو بتاتا ہے کہ مہاراج ہمارے سامنے ایک سمجھ سے آگئی ہے راجہ کو اس کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے اسی لئے وہ خود ہیرانی کے ککش میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے پیارے سے بیٹے کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے جو کافی سٹرونگ اور اسی کی طرح ہیلدی تھا تب ہی اس کا سلاکار بلادمیر اس کو دوسرا بیٹا دکھاتا ہے جو کافی دبلہ پتلا اور کمزور تھا وہ اس کے دوسرے بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ مہاراج آپ کے اس بیٹے نے پہلے جنب لیا ہے اور خاندانی پرمپرہ کے مطابق خاندان کا سب سے پہلا وارشی راجہ بنے گا راجہ اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ کر کافی کداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کافی چھوٹا اور کمزور تھا وہ جانتا ہے کہ پرجہ کبھی بھی اسے اپنے راجہ کے روپ میں سکار نہیں کرے گی تب ہی وہاں راجہ کی جادو کرنی جو کی ایک وچھ ہوتی ہے وہ وہاں پر آ جاتی ہے وہ راجہ کو دلاصہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مہاراجہ آپ چنتہ نہ کریں اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے یہ تو پراکرتی کا دوش ہے اور یہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی اسے کبھی اپنا راجہ سکار نہیں کرے گا اور اس لیے راجہ بلادمیر کو اسے مارنے کے لیے کہتا ہے پر جب بلادمیر اسے چھوٹے سے راج کمار کو مارنے چاہتا ہے تو اس چھوٹے سے بچے کی معصومیت دیکھ کر اس کا مائن چینج ہو جاتا ہے اور وہ اسے نہیں مارتا پر جب وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ راج کمار رونے لگتا ہے اس پر بلادمیر اسے چلنا سکھاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے دیرے دیرے سمیں بیٹھتا جاتا ہے اور راج کمار بڑھتا جاتا ہے لیکن شارعریک روپ سے کمزور ہونے کی وجہ سے راج کمار ایڈورڈ ابھی بھی بچے کی طرح دکھائی دیتا ہے اور اس کے کام بھی بلکل بچے کی طرح تھے لیکن ایڈورڈ ہر بار جاننے کے لیے کافی اچسک رہتا تھا ایک بار جب ایڈورڈ اپنے دوست یان کے ساتھ کھیل رہا تھا اس پیچ ایک پودھے کو توڑ کر وہ یان کو فلانے کے لیے دیتا ہے اور جب یان اس میں فونک مارتا ہے تو وہ ایک بیلون کے طرح فول جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک برڈ آ کر اسے فوڑ دیتی ہے اور جیسے ہی وہ ببل فوٹتا ہے وہ اسٹک یان کی نوز پر جا کے چپک جاتی ہے یہ دیکھ کر ایڈورڈ کافی خوش ہوتا ہے اور اس اسٹک کو لے کر اپنے پاس پہ پتیوں کو چپکانے لگتا ہے کیونکہ یہ بات ان لوگوں کے لیے کوئی میجک سے کم نہیں تھا یہ لوگ کھیل ہی رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں کوئی آواز سنائے دیتی ہے جسے سن کر وہ دونوں اس طرف جانے لگتے ہیں اور جب وہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کھیل کا آیوجن ہو رہا تھا اور اس کھیل میں راجہ کا بیٹا کافی اچھا پرداشن کر رہا تھا جسے دیکھ کر وہاں کے سارے لوگ بہت خوش ہو رہے تھے اور راجہ بھی اپنے بیٹے کا کھیل دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا تب ہی کھیل ایک بار پھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور راجہ کا چھوٹا بیٹا وانیا ایک بار پھر سے پورے جوش کے ساتھ کھیلنا اسٹارٹ کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی گیند یان کے پاس آتا ہے یان اپنے آپ پر کنٹرول کھو جاتا ہے اور وہ گیند کو پکڑنے کے لیے نیچے گر جاتا ہے اسی کے ساتھ ایڈورڈ بھی نیچے گر جاتا ہے اور دونوں گیند کے ساتھ نیچے گرتے ہیں پر وہ گیند ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک کڑھے میں چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر وہاں کے لوگ ان دونوں کو گھیر لیتے ہیں ایڈورڈ تو کسی طرح سے بچ جاتا ہے لیکن وہ لوگ یان کو بہت پوری طرح سے پیٹتے ہیں یہ دیکھ کر ایڈورڈ ترنت اسی پودے کو توڑتا ہے اور اس میں فونک مار کر اسے چپ چپا بنا دیتا ہے اور اس کی مدد سے وہ اس بول کو گھٹے سے نکال لیتا ہے وہ جب اس بول کو گھٹے سے باہر نکالتا ہے تو وہ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وانیا آتا ہے جو ایڈورڈ سے بات کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر ویچ اور بلاد میر کی نظر ایڈورڈ اور وانیا کے پیروں پر جاتی ہے تو وہ لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے پیر بلکل سمان تھے وانیا ایڈورڈ سے بول لے لیتا ہے اور کھیل کو ایک بر پھر سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گیند پر چپ چپا پدارت لگا ہونے کے کارن گین وانیا کے ہاتھ میں چپک جاتی ہے اور وہاں سارے لوگ اس کے ہاتھ سے وہ گوند چڑھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی ان لوگوں سے وہ گیند نہیں چھوٹتی لیکن اند میں ایک بندر اس گیند کو چھوڑا لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے وہ گیند چھوٹ کر راجہ کے سر پر جا لگتی ہے اور وہ وہیں چپک جاتا ہے بلادمیر اس کے سر سے وہ گیند چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی وہ اس گیند کو اس کے سر سے چھوڑاتا ہے راجہ کے سر کا بال بھی اس چگہ سے اکھڑ جاتا ہے راجہ اس بات سے کافی ناراض ہوتا ہے یہ لوگ آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک بندر آتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ انہیں راجہ نے بلائیا ہے یہ بات سن کر ایڈورڈ کافی خوش ہوتا ہے اور یان کے ساتھ وہ دوڑتے ہوئے راجہ کے پاس مہت جاتا ہے راجہ ایڈورڈ سے کہتا ہے کہ اس نے سنا ہے کہ تم میجک جانتے ہو اور وہ اسے اس کا میجک دکھانے کو کہتا ہے یہ بات سن کر ایڈورڈ پیڑ کی پتنیوں سے ہیت ایک ڈال کو توڑ کر لاتا ہے اور اسے راجہ کے سر پر لگا دیتا ہے جو بلکل ایک کراؤن کی طرح لگتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں راجہ کو اس کا چہرہ دیکھانے کے لیے ایڈورڈ ایک پتے میں برسات کا پانی اکٹھا کرتا ہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہمیں راجہ کی جادوگرنی جو کی ایک وچھ ہوتی ہے وہ موقع پاہ کر وہاں سے نکل جاتی ہے ادھر ایڈورڈ پانی سے بھرے پتے میں راجہ کو اس کا چہرہ دیکھنے کو کہتا ہے اور جیسے ہی راجہ اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ خود کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا تو ایڈورڈ سیمون سے کہتا ہے کہ درنے کی کوئی بات نہیں اور وہ ایک بار پھر سے اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس پر وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اس کے بعد ایڈورڈ راجہ کے لیے ایک چھولا بناتا ہے اور راجہ سیمون کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے ادھر وہ بچ اپنے کالی شکتیوں سے بہت سارے مدومکھیوں کو پیدا کرتی ہے اور ان مدومکھیوں کو وہاں کے سب یہ لوگوں پر چھوڑ دیتی ہے ادھر راجہ کو جھولا جھولنے میں کافی مزہ آ رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر بہت ساری مدومکھیاں ان پر حملہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر بھگدر مچ جاتی ہے اور راجہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ کر وانیا ایڈوارڈ کو بھی وہاں سے نیچے گرا دیتا ہے اور اس بات سے راجہ وانیا کافی غصہ کرتے ہیں اور اس سے ناراض ہو کر وانیا وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہیں ہم ایڈوارڈ کو دیکھتے ہیں جو نیچے گرنے کی وجہ سے کافی ویک فیل کر رہا تھا تب ہی اس کے پاس یان آتا ہے جو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کافی دور ہونے کی وجہ سے اس کی مدد نہیں کر پاتا وہاں سے آگے کی اور بڑھتا ہے اور اسی دوران وہ ایک کڑھے میں گر جاتا ہے اور جب ایڈوارڈ اس کڑھے سے باہر نکلتا ہے تو اسے دو پسٹرچ ملتی ہیں جو کافی سندر ہوتی ہیں اور ساتھ ہی اسے وہاں بہت سارے جنگلی جانور دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر ایڈوارڈ کافی خوش ہوتا ہے پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ جنگلی بھیڑیے تیزی سے اس کی طرف پڑھ رہے تھے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پیچھے کی اور جانے لگتا ہے کیونکہ ایڈوارڈ کبھی بھی اپنے دو پیروں سے نہیں دوڑا ہوتا ہے پر کسی طرح وہ گھوم کر پیچھے کی اور دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر ایڈوارڈ دوارہ دیا گیا پانی سے بھرے پتے میں سبھی لوگ اپنے چہرے کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے کہ تب ہی ان کی نظر ایڈوارڈ پر جاتی ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت سارے جنگلی بھیڑیے لگے ہیں ایڈوارڈ وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک گینڈوں کی چھونڈ میں چلا جاتا ہے اور جب گینڈے بھیڑیا کو دیکھتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے گینڈے ایڈوارڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جب راجہ یہ دیکھتا ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے اکیلا ہی چلا جاتا ہے ایڈوارڈ کو بچاتے ہوئے راجہ گھائل ہو جاتا ہے کافی چھوٹ لگنے کی وجہ سے راجہ کی مہین پر موت ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے راجہ اسے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اسی کا بیٹا ہے اور وانیا اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ بات سن کر وانیا ذرا بھی خوش نہیں تھا وانیا اپنے ڈیٹ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایڈوارڈ کو جب اس بات کا بتا لگتا ہے کہ وہ راجہ سیمون کا بیٹا ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے راجہ کے موت کے بعد وانیا کے راجہ بننے کی تیاری شروع ہونے لگتی ہے اور وہاں کے لوگ بھی اپنے نئے راجہ کے روپ میں اس کو کافی خوش ہوتے ہیں وہیں ایڈوارڈ اور یان اس پیڑ کے نیچے چنگل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی آسمان میں بجلی چمکنے لگتی ہے اور ایک بجلی آ کر سوکھے پیڑ پر گرتی ہے جس سے اس میں آگ لگ جاتی ہے ایڈوارڈ سبھی چیزوں کو جاننے کے لیے کافی اتسک تھا اسی لیے وہ آگ کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور جا کر جلتی ہوئی پیڑ کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے جس سے وہ جل جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگ سے جل سکتے ہیں اس کے بعد وہ آگ سے کھیلنے لگتا ہے تب ہی آسمان سے ایک بڑا ہول سٹروم آتا ہے جو کافی سٹرونگ تھا اس ہول سٹروم کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اسے اپنے اندر کھینچ لیتا ہے جس میں ایڈوارڈ بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس میں اس کی ملاقات ایک بہت خوبصورت فیمیل ایپ سے ہوتی ہے جس کا نام لوسی تھا ایڈوارڈ لوسی کے پاس چاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا پر وہ کسی طرح اس ہول سٹروم سے باہر نکل جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد لوسی بھی وہاں سے باہر نکل جاتی ہے جو وہاں سے گر کر ایک خائی میں اٹک جاتی ہے ایڈوارڈ ایک رسی کی مدد سے اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ رسی کمزور ہونے کے قارن ٹوٹ جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ لوگ خائی میں گرنے والے ہوتے ہیں وہاں پر ایڈوارڈ کا دوست یان آ کر اس رسی کو پکڑ لیتا ہے پر جب وہ لوگ اوپر آتے ہیں تو یان کی مرکتہ کے قارن ایک بار پھر سے وہ خائی میں گر جاتے ہیں لیکن ایڈوارڈ کسی طرح انہیں باہر نکالتا ہے اور جب لوسی کو ہوش آتا ہے تو وہ سامنے ایڈوارڈ کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر ایڈوارڈ اس کا پیچھا کرتا ہے اور کافی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ لوسی کے پاس پہنچتا ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں کافی انجوائے کرتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو ایڈوارڈ وہاں کے لاوہ میں سے ایک لکڑی میں آگ لگاتا ہے جسے دیکھ کر لوسی ڈر جاتی ہے لیکن ایڈوارڈ اسے سمجھاتا ہے اور اسے لے کر اپنے ہوم ٹری کی اوٹ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی بندر کافی خوش ہوتے ہیں کیونکہ رات میں ایڈوارڈ کے وجہ سے اجالہ ہوا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر وانیا آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آگ ان کی دشمن ہے اسے لیے وہ ایڈوارڈ کو وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے پر ایڈوارڈ کو سمجھاتا ہے اور ایڈوارڈ اسے سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آگ ہماری دشمن نہیں بلکہ دوست ہے اور وہ ایک ایک کر کے بہت سارے لکڑیوں میں آگ لے را کر انہیں دکھاتا ہے لیکن وچ سب ہی کو ایڈوارڈ کے خلاف بھڑکا دیتی ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ ایڈوارڈ کو وہاں سے مار کر بھگا دیتے ہیں تو وہ دونوں ایک گفہ میں جاتے ہیں جہاں انہیں بھیڑیاں ملتا ہے پر ایڈوارڈ اس آگ کی مدد سے اسے بھگا دیتا ہے اور وہ دونوں رات کو اسے گفہ میں رہتے ہیں ایڈوارڈ بہت سارے لکڑیوں کی مدد سے وہاں پر کافی اجالہ کر دیتا ہے اگلی صبح لوسی اور ایڈوارڈ مل کر شکار کرتے ہیں رات میں لوسی جب گفہ میں پتھر کو پتھر سے تک راتی ہے تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے یہ سب دیکھ کر ایڈوارڈ اس چنگاری سے آگ پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ ڈیلی شکار کرتے ہیں اور رات کو گفہ میں ہی بتاتے ہیں ایک دن لوسی اور ایڈوارڈ اپنے شکار کو کچھا کھا رہے تھے تو ایڈوارڈ ایک مرے ہوئی شکار کو آگ میں ڈال دیتا ہے اور جیسے ہی شکار آگ میں پکنے لگتا ہے تو اس کے خوشبو پورے جنگل میں فیل جاتی ہے جس کی وجہ سے سارے اسے کھانے کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور سب ہی لوگ اسے کھانے ایڈوارڈ کے پاس چلے آتے ہیں لوسی انہیں وہاں سے بھگانا چاہتی تھی لیکن ایڈوارڈ اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کے بعد سب ہی لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور رات وہیں گفہ میں بتاتے ہیں لوگ وہاں پر خوب مستی کرتے ہیں سب ہی لوگ کافی خوش تھے اور ادھر راجہ وانیا کئی دنوں سے اکیلے ہی پیڑ پر بیٹھا ہوتا ہے وہاں کے سابی لوگ ایڈوارڈ کے ساتھ رہ کر کافی ہوشیار ہو گئے تھے اور وہاں پر بڑی بڑی لکڑیوں کو جلا کر وہ کافی ماترہ میں آگ جلا رہے ہوتے ہیں وہاں پر دھیرے دھیرے ایک بستی بن کر تیار ہو جاتی ہے سب ہی لوگ وہاں پر خوش تھے تب ہی ایک پر پھر وہ وچ اپنے کالی شکتیوں کی مدد سے مدد مکیوں کو ایڈوارڈ کے پاس پھیجتی ہے جو ان پر حملہ کر دیتی ہے اور اس حملے میں کافی بھگدر مچ جاتی ہے بھگدر مچنے کی وجہ سے وہاں کی ساری عمارتیں گر جاتی ہیں اور سب کچھ دباہ ہو جاتا ہے اس بات سے سبھی لوگ کافی اداس اور گصہ ہوتے ہیں تب ہی انہیں وچ کی آواز سنائی دیتی ہے تو سبھی لوگ اپنے ہتھیار لے کر اس وچ کو مارنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ لوگ اس پیڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو اسے وہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایڈ برڈ انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے ان کی آواز سن کر کنگ وانیا بھی وہاں پر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر ان کا گستہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور ولادمیر اپنے دو آدمیوں کو پیڑ کو کاٹنے کے لیے بھیجتا ہے اور جیسے ہی وہ لوگ اس پیڑ کو کاٹنا سٹارٹ کرتے ہیں اس پیڑ سے ایک لکوڈ نکلتا ہے اس پیڑ کو کاٹتے دیکھ کر کنگ وانیا ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے بیچ وہاں پر فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس فائٹ کے دوران وہاں کے پیڑ میں آگ لگ جاتی ہے آگ لگنے کی وجہ سے رانی میڈیولا پیڑ پہ ہی فنس جاتی ہے تو ایڈ ورڈ رانی کو خطرے میں دیکھ کر اسے بچانے کے لیے جاتا ہے پر اسے بچانے میں ایڈ ورڈ خود ہی مسئیبت میں فنس جاتا ہے ایڈ ورڈ وہاں کے سبھی لوگوں سے مدد مانگتا ہے لیکن پیڑ میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی ایڈ ورڈ کو کنگ وانیا دکھائی دیتا ہے تو وہ اس سے مدد مانگتا ہے اور وہیں اس پیڑ پر وہ وش بھی فسی ہوتی ہے اور وہ اس آگ کی تیز لپٹوں میں چل کر وہیں پہ ماری جاتی ہے ادھر وانیا ایڈ ورڈ کو بچا لیتا ہے لیکن ان کا گھر پوری طرح سے جل کر برباد ہو گیا تھا وانیا کو اب اپنے گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایڈ ورڈ کو بتاتا ہے کہ وہ اور وچ مل کر اسے مارنا چاہتے تھے لیکن اب وہ ایڈ ورڈ کو اپنے بڑے بھائی کے روپ میں سوکار کر لیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں لیکن اپنے گھر کو برباد دیکھ کر وہ کافی دکھی ہوتے ہیں سبھی کو دکھی دیکھ کر ایڈ ورڈ انہیں ایک دوسرے گھر کے بارے میں بتاتا ہے اور انہیں لے کر اس نئے گھر کی اوڑ نکل جاتا ہے ایک کافی لمبر آستہ تیہ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک سندر جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں کا نظارہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولنا تھانکس پر ووچنگ